نوشکار ایکوکلچر گروہ میں آپ سبی لوگوں کا ہر دکھ سواگت ہے آر اے سٹینگ فش پڑکشن منیجمنٹ میں ڈیزیز پارٹ ٹو میں ہم لوگ شروعات کرتے ہیں آج کی سلائیڈ ہیئر وی گو ڈو آور فرس سلائیڈ پارٹ ون میں ہم لوگوں نے کئی چیزیں دیکھی کی کس طرح سے ہم لوگوں کو ڈیزیز سے بچنا ہے اور اس پارٹ ٹو میں ہم لوگ کچھ سالٹس کے بارے میں بتائیں گے جو بہت کومن ہیں جن کا آپ استعمال کر سکتے ہیں پلس کچھ پریونشن ٹیکنیکس کے بارے میں بات کی جائے گی لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے یہاں پہ چھوڑا تھا کہ آر اے س میں کسی بھی رسائن کے سٹیک اپچار کی ساندرتہ جاننا اگر ہے ہمیں تو اس میں ہم کو مشلی کی پرجاتیاں مشلیوں کے آکار پانی کا تاپمان پانی کی کٹورتا پانی میں گھلت اور سولیڈ کاربنک پدارتوں کی ماترہ پانی بدلنے کا کیا در ہے پانی کے ری سرکولیشن کا در کیا ہے گھلت آکسیجن اور مچلی کی طرح سے اس رسائن کو ایڈاپٹ کرتی ہے ان سب بارے میں جاننا پڑے گا تب ہی ہم صحیح ٹریٹمنٹ اس کا کر پائیں گے تو جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا آپ کو آر اے س میں رسائنوں کے اپیوک کی صحیح ماترہ کا سجھاؤ پرستد کرنا بدھیوانی نہیں ہے تو ہم لوگ ایسی کچھ اسٹریٹیجیز ابھی بتائیں گے آپ کو جو موٹے موٹے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں اور ان سے لاب لیا جا سکتا ہے سوڈیم کلورائیڈ سادھارن نمک نیسیل نمک تلناتمک روپ سے بہت ہی سرکشت ہے ایچ اور سامان فنگس جو سیپرولینیا ہوتا ہے اس کے علاج کیلئے تاجے پانی میں آٹھ سے سولہ پی پی ٹی کا استعمال کیا جا سکتا ہے نون آئیوڈائز نمک لیں اور یہ نشان پی پی ٹی کا ہے پارٹ پر تھاؤزن کبھی بھی آئیوڈائز نمک کا پریوب نہ کریں اور آٹھ پی پی ٹی گرو آؤٹ میں اور ہیچری میں دو سے آٹھ پی پی ٹی کی ساندرتہ کئی ہفتوں تک آپ مینٹین کر سکتے ہیں اس سے فنگس کے سنکرمن کو یہ پوری طرح سے روک دے گا فارملین لمبی آوات کے لیے قریب چار سے آٹھ گھنٹے کے لیے اگر لو پی پی ام پر رکھا جائے بیس پی پی ام کے اس پاس تو یہ ٹرائیکوڈینا ایچ اور ایچ تیو بوڈو کایرو ڈیکٹائلس ان سب اسپیشیز کے علاج میں اچھے پرانیام پردان کرتا ہے تھرٹی سیون پرسنٹ فارمل ڈی ہائیڈ کے روپ میں یہ بازار میں اپلد ہے لیکن فارملین اب ایک شکر جلدی خراب ہو جاتا ہے کیونکہ بائیو فلٹر کے پانی کا تاپمان اگر بیس سے پچیس ڈگری سیلسی ایس ہے تو یہ پانچ سے دس میلی گرام پر گھنٹہ پر ورگ میٹر بائیو فلٹر کا جو ایریا ہے اس کے حساب سے یہ ڈیگریڈ ہوتا جائے گا فارملین بائیو فلٹر کی دکشتہ کو بھی کم کرتا ہے اس لیے جب فارملین سے علاج کریں تو ستر کریں اور یہ دیکھتے رہیں کہ کہیں امونیا کے ستر بڑھ تو نہیں رہا ہے ہیڈروجن پروکسائیڈ یہ بہت کومنلی استعمال نہیں کیا جاتا ہے لیکن چار سے آٹھ گھنٹے کے لیے آٹھ سے پندرہ میلی گرام پر لیٹر کے بیچ کا اگر اس طرح رکھتے ہیں تو فارملین کے ستان پر یہ ایک بہت اچھا آشا جنگ پر کلب ہے یہ بہت اچھے ریزرٹس دیتا ہے اپچار کے ایک یا دو دنوں بعد بائیو فلٹر کا پردرشن کم ہو سکتا ہے لیکن یہ کم ہوئی دکشتہ کچھ دنوں میں بہت جلدی سامان نہیں ہو جاتی ہے ہیڈروجن پروکسائیڈ کو بہت سعودھانی سے استعمال کرنا چاہیے سیفٹی گلوز اور چشمہ لگائیں اور یہ لائٹ سے بہت جلدی خراب ہوتا ہے اسی لئے دیکھیں اس کی شیشی وہ کالے رنگ کی ہے کوپر سلفیٹ اور کلورامین ٹی یہ دونوں بھی بہت اچھے ریزرٹس دیتے ہیں بیکٹریل اور فنگل انفیکشن کے لیے اور بہت پرباوی ہیں لیکن ان کی صلاح نہیں دی جاتی ہے کیونکہ یہ بائیو فیلٹر کو گمبھی روپ سے خراب کرتے ہیں اور ری سرکلیشن پرکریہ کو پرباویت کرتے ہیں اس لئے کوپر سلفیٹ اور کلورامین ٹی کا اپیوگ نہ کریں کچھ پریونٹیو سکیمز کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں نئے جل کا سکھ ششوت رونا بہت جروری ہے یدی سمبو ہو تو بھو جل کا پریوک کریں آلٹرا وائلٹ ٹو فیفٹی ٹری پوائنٹ سیون نینو میٹر ویولنٹ والی استعمال کی جانی چاہیے جیوان ارہید پرکریہ کا اپیوگ کرنے کے لیے اور اس سے آپ کی ٹان ارہید کر سکتے ہیں اوزون سے آپ پانی کو ڈس انفیکٹ کر سکتے ہیں اوزون بیکٹیریا وائرس کو تو ہٹاتا ہے ساتھ میں آئرن، ہائیڈروجن سلفائیڈ اور میکنیز جیسے ہانیکارک پدارتھوں کو بھی ہٹاتا ہے بلیچنگ پاوڈر کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے نیسنٹ کلورین بنے گی جس سے پانی کا کیٹانو شودھن ہوگا لیکن دھیان رہے کہ پانی کو آگے استعمال کرنے سے پہلے یہ ایسرٹین کر لیجئے کہ اس میں کوئی بھی کلورین بچی ہوئی نہیں ہے کلورین مشلیوں کے لیے بہت ہانیکارک ہوتی ہے سسٹم کا کیٹانو شودھن اگر کرنا ہے تو سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کا اپیوک کریے اور پورے سسٹم میں پانی بھریے جس کا پی اچ سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کو ایڈ کر کے بارہ تک پہنچا دیجئے پانی کی بفر چمتا یہ تیہ کرے گی کہ کتنا اس میں سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ ڈالنا ہے کہ پی اچ بارہ ہو جائے ایک عام انمان کے انصار ایک ہزار لیٹر پانی کے لیے موٹے موٹے طور پر ایک کلو سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کا پریوک کرنا چاہیے پی اچ میٹر سے اچھی طرح سے ناپ لیجئے پی اچ بارہ ہو اور اس سے آپ سسٹم کا کیٹانو شودھن کر سکتے ہیں اپکرنوں کا کیٹانو شودھن کرنے کے لیے نزدیشوں کے انصار 1.5% آئیوڈین کا گھول بنائیں اور اس میں دوبویں اپکرنوں کو یا اسپریے کریں تیس میٹ تک پرتیشہ کریں اور پھر ساف پانی سے دھو لیں پوٹیشیم پرمیگنیٹ کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں یہ دونوں ہی بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتے ہیں انڈوں کا کیٹانو شودھن کرنے کے لیے 0.15% آئیوڈین کے گھول میں انڈوں کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور ایک کلو انڈے کے لیے لگ بھگ ایک لیٹر گھول کا پریوک کریں اور ہر بار نئے سلیوشن کا پریوک کریں اس سٹاف جب بھی فارم میں آئے تو باہر ایک روم بنا ہونا چاہیے جہاں پر وہ چینج کرے اپنا کپڑا اور اپنا فوٹ ویر چینج کرے اور ہاتھ پیر کو اچھی طرح سے دھوئے اور ڈس انفیکٹ کرے یہ بہت ضروری ہے نہیں تو چونکہ سٹاف روج ہی آتا جاتا رہے گا تو یہ بیماری لانے کا پرمک سادھن بن جاتا ہے وزیٹرز کے لیے سیدھے سے ایک کونسپٹ ہے کہ وزیٹرز آر نوٹ الاؤڈ بات قتم ہم وزیٹر کو اندر آنے ہی نہیں دیں گے بیکٹریل انفیکشن کے لیے تو پھر انٹی بائٹک کی ضرورت پڑتی ہی ہے انٹی بائٹک کو آپ مشلی کے چارے میں ملا کے ساتھ سے دس دن تک دے سکتے ہیں میڈیکیٹڈ فیٹ کے ساتھ علاج کیا جا رہا ہے تو مشلی کے اندر انٹی بائٹک کی ساندرتہ زیادہ ہوگی بجائے اس کے کی پانی میں اس لیے بائیو فیلٹر میں جو بیکٹریہ ہیں ان پر پبھاؤ کم ہوگا جو بھی انٹی بائٹک آپ استعمال کریں وہ یو ایس ایف ڈی اے سے اپروف ہو یا آپ کی جو لوکل فیشری ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے اپروفڈ ہونا چاہیے تب ہی آپ اس کا اپیوک کریں یہ بہت ضروری ہے پانی کی گنورتہ کے مادندوں کا بھی دھیان سے جانچ کرتے رہیے انٹی بائٹک کا جب استعمال ہو رہا ہو یہ بھی بہت ضروری ہے خاص طور سے امونیا نائٹرائٹ کے بارے میں آپ کو وشیش روپ سے جاگ روک رہنا پڑے گا تو یہ کچھ باتیں تھی جو بہت ہی نٹشل میں ہم نے بتائی اچھا ہے کہ آپ نے یہاں پر کچھ اچھی باتیں سیکھی ہوں گی اگر آپ نے کچھ نئے حاصل کیا ہے تو کرپیہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت دنیواد تو نئے ٹاپکس اور بھی ہیں ہم یہاں پر نام نہیں دے رہے ہیں لیکن جلدی ہی ملتے ہیں اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ جائے ہند جائے بھارت وند ماترہ